ریاضت و بندگی میں لگ جائے گا یہ خلافت کے لئے ضروری نہیں ہے بلکہ ذکر و عبادت کے ساتھ ریاضت و بندگی کے ساتھ مجاہدہ نقص کے ساتھ علم و معرفت کی دولت بھی محسر ہونی چاہیے تب انسان کو خلافت حقیق کا شہرہ ملے گا اور یہ در جانب علیہ السلام کا تحقیق نہیں فرسکو اس موقع بر اگلیز سے ہوشیاء اور خبردار کرنے لیے اللہ نے ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کو بھی حکم دیا تو دوسری کہانے حضرت آدم کی پشت پر ہاں مار کر قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد آدم کو میدان محشر میں جمع کردے کچھ اہدو پیما جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد کو ان کے پیر سے نکال کر ایک اہدو پیما دیا تھا وہ کیا تھا اللہ علیہ السلام کیا ہے اللہ علیہ السلام کیا ہے اہدو پیما دیا ہے یہ اشار کرنا مقصود تھا کہ فریشتوں نے جمعہ سامنے سے دریجی کی ہے اس کے عدد بغاوت نہیں پائی کر دی ابلیس نے اطلاعہ سامنے سے نکال کیا تو یاد رکنا جس کا ابلیس راوہ پہنگا ہو گیا جرکس سے نکال دیا گیا جلت و خاری اسے دنگی بلالے پر پنکر کر دیا گیا اسے ابلیس کی خانش یہ ہوگی اے آدم تمہاری اولاد میں سبسلو پیشتر حصہ کو یہ اپنے بانجان بنانے کی پوشش کر دیتا اس لیے یاد رکنا کہ اگر تمہارا رب ہوں گیا سبسلو پیشتر حصہ کو فَرْوَهُنْحَمْبِلَاٰلِي اَوْيُنَ السِّلَانِي اَوْيُنْبَجْسَانِي اَوْيُنْبَجْسَانِي ہر بچہ فِتْرَتِ الْإِسْلَامِ پر بیدا ہوتا ہے اس کے ماباں پر یہودی ہوتے ہیں تو بچہ کو یہودی بنا دیا ہے اس کے ماباں پر عیسائی ہوتے ہیں تو بچہ کو عیسائی بنا دیا ہے اور اس کے ماباں پر مجیز کی آسس پرست آپ کی بجانی ہوتے ہیں تو آپ کی بجانی بنا دیں تو یہ حضرت فرما ہے اللہ اقنار کیا تھا اسی اقنار کو یاد دیا ہے تو اللہ نے کہا یہاں خبر کبھی اے رکھنا یہ شہدان تمہارا بھولا بھی کچھ پر ہے تمہارے اعلاق سکون کو دے رہے تمہارے لے گا لگا آخر سے بھی کہا لیا کہ اللہ اس شہدان کے اپنے سامنے بسائے لگا اور اس کے ماباں پر یہ خیال لگا کہ جتنا کہ تمہارے سامنے حسین شہرہ دے کر دی آئے بزرگوارہ انداز بھی آئے مسلحہ طریقہ پڑھا دی آئے قسمیہ جملے لگتا تمہیں بہتانا چاہے اس کے بہتانے میں لہتا اللہ اللہ تبارہ پہتا ہے لیکن ارادی سے دو چاہتے ہیں ہوا بھئی چونکہ شہدان کو بھی مجھے افتیار دیا گیا اس نے مانا ارادہ نے دیتا ہے شہدان کو بہتانے کا افتیار دیا گیا تو انسان کو نہ بہتنے کا بھی افتیار دیا انسان کو اس کا بھولا ہوئے کچھ میں تو شہدان تھا اس کا عطا مطلب سے بھولا بیا گیا اس سے ہمیشہ ہو سیاد ہے لیکن انسان ہے بھول ہو سکتی ہے جہاں نبوش کر شہدان کے پجائی نہ لگا شہدان کی بطلی اپنے میں یادی ہوگا لیکن حضرت سے بھولے افتیار دولم ندی تلہوں کا ازمہ میں نے حضرت عظم علیہ السلام سے یہ مردان لگ ازمہ یادہ نہیں پایا اسے بھولے اس نے سیادہ اسے بھولو اس حقیلے کو صاحب لیجئے گا کی اللہ نے حضرت عظم علیہ السلام کو جنت سے کسی لیے نکالا تھا کہ ان سے غلط ہوئی یہ کبھی محصول نہیں کیوں اس لئے قادم علیہ السلام سے بھول ہوئی اللہ سے فورا توبہ کر لی اللہ نے توبہ کو بھول نہیں کر لیا توبہ قبول کرنا کیا مانت دیلے نکالی دیا لی اس لئے توبہ قبول کر لی گئی پھر بھی ان کو کیونکہ دنیا ہی میں بنایا تھا انی جائر فلافت خلیفہ میں جنت میں رہنے دنے نہیں دنیا پر خلیفہ اور خلافت کے علمے میں پیدا کر رہا ہوں اس لئے ان کو بھیڑا گیا جنتم اس لئے بھول نہیں دی کہ اذا دنیا میں اچھی آبان تمہارے لائے یہ مانت دنیا میں سے دنائے لیا ہے پھر بھولیاں سے نہ ہوگی اس لئے کہا کہ جاؤں دنیا میں چلے یا امیدو اتر جاؤں سب پھر بھیڑیاں پھر ہوگی ایک دنسلے کے دشمن بھی رہو گئی لیکن ایک پیغام یادرہ جن کے پاس میرا پیغام حیرائیت حمد جائے اور وہ اس حیرائیت کی پہل بھی کرنا شروع کر دے لا خوفن علیہ منا ہم جائے انہیں خوف بھی کرنا نہیں ہے انہیں غمقین بھی ہونا نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا بھی لائے کہاں بھی لائے تفصیلی روایات یہ روشیلی بھی حضرت آدم علیہ السلام کو ہی مستان بھی لائے ہندوستان کو ہوا علاقہ اسے سرندیر کہایا تھا آج سری لنکا کے نام سے جال آئے لاتا ہے مان لاتے آدم علیہ السلام کو دارہ بھی کہاں اُس socio اَن اُسے جُدھا کے لام پر جاتے ہیں تو جدہ اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت حقہ بتا رہے ہیں اور اس سے پہلے پہلے آپ کے سامنے عدد کی ہیں کھی اور دونوں مجدنفہ میں ایک بسرے کے قلی ہوئے تو قرمت کے معنی میں اجتلاف کا معنی قرمت بیدا کرنا اور عرفات میں دونوں کے ایک بسرے کے پہچان ہوئی اس لئے اس کا معنی اس کا نام عرفات رکھا گیا حضرت جاتا ملے اسلام کو اسی ہندوستان میں سرندیر کے علاقے میں اتارا گیا جو اس وقت میں سری لنکا کے نام سے جانا آتا ہے اور حضرت نے حقہ کو جدہ پہلے پھر دونوں کو مہمولان کیسے ہوگا بات کو کیسے پہنچائے گے جو اللہ جدنس کے دنیا مدار سکتا ہے وہ اللہ کو کوئی ساتھ کیا ہے اللہ وہ ساتھ کیا ہے وہ ساتھ کیا ہے وہ سبھلئی راستے سے سبھرتے کرائے گیا یہ پیدائی راستے میں سبھرتے کرائے گیا اسے وقت میں مداردیا گیا جو اللہ اسمائن سے سے دنیا بڑھا سکتا ہے وہ اللہ توہ کہتے ہیں کہ حافی کا سکتا ہے جمعہ نہیں ہوئی پھر نمی آمدنہ شروع ہوئی کہہ در شروع ہوئی اقورت میں سورہ نسان بہری آئے یا ایوہا ناسر تقول رفظون اللذی قلقكم من نفس مائدہ وقدق منہ دوتہ وقدق منہ دوتہ وقدق منہ دیالتی اقورنسا تقول اللہ نبی نسال نبی ورحام ان اللہ احیان احریکم رقیم اللہ اللہ سے رفظ جب تمہارا رفظ جس لئے تمہیں ایک جان سے پیدا وقدق منہ دوتہ اور اسی سے اللہ اس کے جوڑا بنایا مسلم شریف بھی رواقی روشی میں اللہ کے بارے بطالہ نے حضرت آدم کے بائے پسلی سے حضرت حقہ کو نکاسی ہے چونکہ پسلی تیوہی ہوتی ہے اس لئے عورتوں کے اندر کسی پیدا کن پایا ہی جاتا ہے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آمستہ ایستہ سیدھی کرنے کی کوشش کرنا اگر ایستہ سیدھی کرنے کی کوشش کروکے پر بھوٹنے ہیں لفتم بیقبائیر یہ نادک شیشیاں ہیں اس کا خاص طائم کسی پیدا کم چند ہے آپ کوارکوش کرنے کی میں بہتا ہے ہماری جاتا ہے کسی پیدا کنی سے کسی پیدا کنی سے توگوہ بتا ہے کسی پیدا ہے اب تیکھتے وہ ایتمی تمہارکوش کرنے پر بہتے ہیں آپ نے اس طرح شروع ہوئی قرآن میں ایک بات ہے اتراب اشارہ بھی کیا ہے کہ افتدائی مرحلے میں حضرت حبہ ایک ساتھ دو بچے جنہ سے اس میں ایک لڑکی ہوتی تھی اور ایک لڑکا پھر جب دوسری بات بچے کے لڑکا مسئلہ آتا کنے جوڑے میں ایک لڑکی مینہ ہوگی پہلے والی لڑکی اور مسئلہ والی لڑکا اس مناسبے سے دوروں میں بھی کار اور یہ نکال کہ سلسلہ جانی ہوا یہاں تک انسانی آبادی پڑھنی چیزی یہاں پر ایک واقعہ نکل کیا بات بسرین ہے وَتُلَعْلِي مُنَا بَبْنِ آدَم ان دو پہلوں کے نام پڑھنے آئے ہیں اور کس بنیاد پر دونوں میں اختلاف ہوا اس کی مجھے سماؤں پڑھنے لڑکا ہے آپ کو سلسلہ باقی ہیں شاہدی کیا مسئلہ کابیر اور کابیر کو بھائیں کابیر مسئلہ جو بچی بیتا ہوئی خوبصورت مجھدہ کابیر مسئلہ جو بچی بیتا ہوئی خوبصورتی رکھنی بھائی ہے دسکول کے مطلب کابیر کی بہن سے کابیر نے لگاہنا چاہیے اور کابیر کی بہن سے ہمیں لگاہنا چاہیے لیکن یہاں باق بہی شیطانی مٹی آئی آگیر نے کہا میں اپنی بہن پر خوش آئی باق پڑھی حضرت عاجب علیہ السلام نے کہا اس مسئلہ کہا تو یہ ہوگا کہ تم دو رو پر بانی پیش کرو اللہ کی بارتاں جس کے قربانی مقبول ہوگی اس کی شاد سے کہا دیجئے اس زمانے میں قربانی کے پیش کرنے کا طریقہ اور قربانی کے مقبول ہونے کی صورت نمائی شکل میں لوگوں کے ساتھ میں آجائے کردی قابیر نے خلال کسی کا نکمت کسی کا غلہ ایک اونچی جگہ پر ڈالا اس لیے اصیلہ اللہ اس کی قربانی کو قبر کرنے گا حضرت عاجب نے ایک موٹر جگہ دا چانور باقیر دنگ باقیر دا باقیر دا اسے ڈالا اونچی جگہ پر کہ اللہ اسے کو پکھٹ کرنے گا روح زمین کی سب سے پہلے قربانی ہے یہ اس زمانے میں قربانی کی قبولے کی شکری ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آدھا تھی اور کچھ ہی قربانی کے طور پر پیش ہوتی تھی اسے بھزم گئے تھے تو حضرت کی قربانی کو اللہ اسے قبول کیا آج باقیر دا اور قابیر کی قربانی نے صحیح ہے وہ گل نہ ہوئی اس پر قابیر نے کہا کہ میں تمہیں تو قابل نہیں ہوں قدر کروں گا لگے زمین پر اہلی ہوں گا تمہاری ویسے میری آیت بھی ہے تو حابیر نے کہا کم تم میرے درب ہاتھ پھاؤگے میں تمہارے درب ہاتھ پھاؤگے تم مجھ کے ماروں گا میں مارے گا قابیر نے کہا قابیر کو مارے گا کیوں مارا تھا صدرے قدر جو کہاں کو کہ آج ہمار کو جو سب سے پہلے قناہ ہوا تھا اس کی وحیب علیہ ہے جو مجھے علیہ سبیر کو سب سے پہلے قناہ کیا ہے اور قدر جا ہے حسن ابلیس کا حضر نے حضر علیہ السلام سکتا ہوا ابلیس نے آسمان پر حضر علیہ السلام کے سامنے اللہ حکومت کے بابا جب سلطہ لے گیا حقیم کا مطلب یہ سلطہ کرنے کا چاہی ہے سلطہ کرنے سلطہ کرنے کیا تو یہ حضر میں سے بہتر ہوں یہ کیسے ملا ہوں گیا بس کے ساتھ اپنے بیڈی رہتے ہیں وہی چیز دورے تبین پر بھی قابل نے کہا میرے بھائیں آخر کی قربانی کیسے پر بھول ہوگی یہ بیتر کیسے ہو گیا ہم کسے رہنے ہی نہیں دیں ابلیس نے یہ کیا ہم اسے جنت میں رہنے جائے اور قابل نے یہ کیا ہم اسے روح زمین ہی پر بھی رہنے وجہ ایک ہی ہے شکل اس کی حضر ہے کیا ہے حضر گویا روح زمین پر سب سے پہلی قرآہی حضر ہے اور آسمان پر سب سے پہلی قرآہی حضر ہے کتنا خطر ماں بھی اپنے روح زمین ہی لگا گئی ہے آج اس کی بھٹی مقصر و بیش کر لو جائے بہتر حضرت حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں سلام دانوں کا معاملہ پیش ہوا اس قرآہی سے آبانی کو اپنی روح زمین پر انسانی کا آبانی بھٹی جلی ہے یہ آبانی کیوں لائے ہو اللہ انسان کو کیوں بسانا چاہا مقصد کیا تھا اس کی کچھ بدا اس سے بہت جہود کی ہیں کہ اللہ قیامت پر کے لیے ایک نظام چلانے کا ارادت کیا تھا اور اس کے اپنیان دیار دیا اور اس کو نافذ کرنے کے لیے انسان کو بڑایا اور پھر انسانوں کے ساتھ ساتھ اس نے افراد کو انسان مقیام کیا جنہیں خلافوں کے سلام کیا خلافوں کے ایک سبڑے کو ہے جو انبیات کا Rolleیم السلام کی سورج میں آئی اور د друзی شکری ہوئی کہ پاس حالت اب وہ لوگیمت نہیں شکر دائیں تو اس کی ملللللget شکلی انسان اور اس کی مذارت کیاپ کے سامنے آئی بلک زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہے بنا دیا اللہ نے عبدالداد علیہ السلام کو بلک زمین پر ڈالتے ہیں خلافت کیسی خلافت لسان عرب عربی کی اعتبردہ دیشنری لغت ہے جس میں الخلافہ خیال امار خلافت کی مارا امارت بدلہ ہے خلیفہ جن چیزوں کی قنیات پر فرشتوں نے روح زمین پر خدنوں بزان کے خطرے کا ادھار کیا تھا اس خدنوں بزان کے دفعیے کے لئے اللہ تعالیٰ پتا ہے امیاء جنہم علیہ السلام کی حمادی میں جن کا کام زبردستی کسی بات کو منوانا نہیں تھا بلکہ اس فکرت کی آواز پر لمبیت اہلائی جائی تھی کہہاری دی جو اللہ تعالیٰ بتانہ نے یومی حدث میں آدم علیہ السلام کی سوریہ سے اہدو پہمان لیا تھا وہ بھولا ہوا سبت یاں کلانے کے لئے امیاء اقرام علیہ السلام کو دنیا دیا پھر اس کے بعد روح زمین بر چونکہ انسان کی فکرت پر فتاہ بھی ہے بجاوٹ بھی ہے اداز و فرما برداری بھی ہے یہ تو ہونا ہی تھا جس کے دس کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کے سامنے کیا تھا جس پر فرشتوں نے بردارے مشورے کہا کہ ایسی پہنوک ادازہ کرنے کی ضرورت کیا ہے جو فکرت پچائے ہیں اسی کا جواب اللہ نے دیا یہ اسمہ دلامی یہ امیاء یہ شہدہ یہ سالحی یہ عمد کی سیدھی امین اور یہ نیمہ ان کے معلومات کیا ہے اگر شفتیں شہدانی سے سخصان ہیں کے نبیلے میں کچھ لوگوں کو جمیل کبھی دلام حضرت پارے کریں تو یہ امیاء کرنے رسول اللہ السلام کی جماع کی جو ہے ان کا بھی دوسرہ لکھے ان کا بھی دوسرہ لکھے یہ کیا کرنے وہ کیا کام تھا قرآن مکندس نے خلافت کو کریم آنوں میں بیانتے ہیں اس کی تفصیل آئیتا ہوتا ہے کریم آنوں میں بیانتے ہیں اگر اللہ نے جنات کے بعد انسان کو روہ زمین پر کا اجداد دیا ہے تو کوئی آنوں میں بھی دوسرہ لکھے یہ اگر اللہ پر کا اجداد دیا ہے اپنی جانب سے حضرت جانبہ السلام اور انسان کو روہ زمین پر بھیج کر اپنا نائے پر آیا ہے تو اپنی جانب سے تفصیل آئیتا ہے روہ زمین پر نظام کا اجداد دیا ہے ایک بصور رضا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان خود با اختیار نہیں ہے اختیار رضا اللہ کے پاس نہیں ہے یعنی انسان خود مختار نہیں ہے ورنہ اگر خود مختار ہو جاگا تو کیا ہوگا اگر تو اپنے آپ کو کسی کا ضرورت مند نہیں سمجھے گا تو لیا جبار اور آنے گا کہ انسان سے کسی کرنے لے گا اگر وہ اپنے آپ کو سمجھ سمجھ لے گا اور ادھالے کا مستقری ہے ہمیں اللہ کی نظر میں کسی ہم کی نظری ہے جب ضرورت سے ایکار دے آئے گا اور اپنے آپ کو مستقری سمجھ سمجھے گا تو فی تنا بہتا دربان کا ناشی پھول دے گا سرسیاد ہے ایک نو انا رب بھوڑا بھوڑا اپنے رب کے پاس روڑ کے جانا ہے کسی مناسب اس سے انسان کو افتیار بڑایا اور یہ مصد ہے کہ افتیار ہمارا ہے ہم دے رہیں وقتی طور سے جب جائیں گے تم سے لے لیں گے اور دب جائیں گے تمہارے گرانے کو دیدے چنانچہ بڑا ہے اس نے یہاں اس کا رسیرہ دیا ہے خوجہ بیش آلہ تم خلای وئی اللہ اس نے تمہیں خلیتہ بڑا ہے جنو زمین کے افتیدہ دیا ویساہ کمات بن پاس درجہ اور تم میں سے پاس کے باز تو باز کے ورد در بیعت کی بلندیت نہیں بلندی ہے کیوں تاکہ وہ آسم آئے تمہیں ادھان کریں جو اللہ کی دنیا تھا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بڑھا چلتے پتہ جانے والا ہے حضرت عالم علیہ السلام کا سمارہ دورا اس دور کو دنیا حضرت عالم علیہ السلام کا سمارہ آیا توفہ اللہ میں سندوں کو پڑھا جوئے اس کے بعد عالم علیہ السلام کے دنیا سندیلیت انہیں آدھوں میں سانک آیا تھا پھر ملیہ السلام کا تذکرہ خود رہا ہے اس کے بعد کہا کہ قومی آرکور میں زمین پر سرطہیت سندرائی لیئے ان کا سمارہ خود رہا ہے پھر آگے پڑھتے پڑھتے ہیں بلیہ السلام کا سمارہ آیا تو رضا موسیٰ علیہ السلام سے لکھو لکھا ہے اے موسیٰ وہ دین آفر قبلے انترہ دیا تھا امین بادر ناچیت تھا تو تمہارے آرسلم آگے آگے تنبیل اگلی میں اور نہیں آگے تنبیل اگلی میں کار میں سے پھانا جا تو رضا موسیٰ علیہ السلام کے گوناہ آگے اَسَا عبُّون اَيُّحْ لِكَ عَقُبْ بَقُّون قریبے میں اللہ تمہارے دشنوں کو حلافوں پر واضح دے اور اس کے بعد یہ خلافوں تمہیں آتا ہے کیوں؟ فائد دو اگر خطاولون پھر روی جانے گئے تم کیا کرنا جانے ہو؟ تم کیا کرنا؟ اگر کسی ثانی بہت شرکت سے نسان کو اقترام ملے اور اس کے مطلب کیا ہوتا؟ ایک دو نیکوکاروں کو ان کے نیکوکاری کے قوجود اپنے آپ کو صلاحی حسن محکم کے جانے کی سجا ہیں اور دوسرے ان لوگ کی آدماء اس کے سامان ہیں جیلیت اور دید دیکھا جائے یہ اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم لے لیا گیا اور کسی دوسرے کو دیا گیا یہ آدماء اس مقصود بھی ہے اور ساتھ ساتھ انہیں یہ تقلیف دینا مقصود بھی ہے کہ تمہاراں مانکہ جائے تم کودھ دیا گیا تھا تو میں دنیا میں سیرے ملے گا تھا لیکن تمہیں انہیں آپ کو نہیں کروہ جانے گا نہ گانا طرح جانے گیا وہ چیز تمہیں سیرے لی آتی ہے اور کسی دوسرے کو دیتی یہ دینا خوشی کی بنیاد پر نہیں ہے جو جلدہ آپ چاہیں گے لینا تو قرآن مقدس روائے جال لکھی جس کی تفسیر سال نہیں لائے گی جس میں اللہ میں اہل ایمان سے جو اپنے ایمان کو اپنے سارے لقوں سے مضیب کر لیتا ہے ایسے ہی ایمان واروں سے جبالا کیا ہے کہ اللہ روز زمین کا خلیفہ ہوگی بنا ہے خلافت اس سے بھی لائی کریس سے پہلے اس کا پہلے اللہ تم سے پہلے لوگ کو خلافت دے چکا ہے اسی طرح تمہیں بھی خلافت عدا کرے گا اور ساس آجادت کو کی تم جو خوف و حراس کے باہول ہوئے زندگی ادارتے ہو اس کا خاتم ہوں گے گا اور جس دین کو تمہارے اللہ نے پسند کیا ہے اس دین پر چندہ تمہارے آ سامنے جائے گا اس طرح عام کرتے ہیں کہ اللہ نے تین وعدے کیے ہیں اور چھے شرطے رکھے ہیں ان چھے شرطے کے پورے دیئے ہیں وہ تین وعدے آپ کے سامنے ہیں اللہ نے صحیح آمان کی کفیر بنا افیر میں کر اللہ کا شکر عدا کرتے ہوئے اللہ کا شکر عدا کرتے ہیں اللہ کا شکر عدا کرتے ہیں مسلیوں کی تعداد ایک صح بھی مکمل نہیں تیرس سال ہمارے مکمل ہوئے اس میں نشیب اور فراز سے بھی دوچہ کرنا پڑا کچھ نامسائد حالات کے بھی سامنا کرنا پڑا کچھ ظاہری بھی خواہوں کے طرف سے بھی عداوتوں کے سامنا کرنا پڑا اور کچھ ایسے افراد کی طرف سے تکلیبیں بھی سہنا پڑی جن کے بارے میں ممن تصبر نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن میں نے اسیس پہ یہ کہتے ہوئے لگوارہ کیا کہ گروہ زمین پر رکھنا اور ختم کر دینا کسی جگہ بسانا اور کسی جگہ سے اجاب دینا کسی کو عصر دینا اور کسی کو ضریع کر دینا کسی کے پاؤ کو کھیچ لینا یا کسی کو تختے دار پر چڑھا دینا یا کسی کو پائی پر کر دینا یا لوگ reviewed یا ایک سو Assistرالی کا مطابق ایک یا کسی جمعیت کے اخیال کاری کسی جماعت کے اخیال کاری کسی شخد کی اخیال کاری کسی پاٹے کے اخیال کاری کسی حکومت کی اخیال کاری کسی سارے کا سارے اخیال اللہ تمارے بطارات اللہ تمارے اللہ تمارے بطارہ teleport آ کر دیا این رہا بطارہ تم معجم这是 اپنیو تصبر رہی دینا اس پرمایل ان اللہ تمارے توANG اپنے بھائیوں کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اعلان بھی کرتا ہوں اگر مناسب ہو سکے تو اگر مناسب ہو سکے تو میں اپنے بھائیوں سے کمیٹی کے ذمہ داران سے یہ مدارش کرتا ہوں کیونکہ تیس سال میں مکمل کر لیا ہے اگر میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے آداد کر دیا جائے میں امام سے سبک دوش بھی ہو سکتا ہوں میں سے نسلے رکھا ہوں اگر اللہ کے بارے پتا کرنا چاہے گا تو آپ نہیں ہوتا سکتے ہیں اور اگر اللہ لے جانا چاہے گا تو آپ روح بھی نہیں سکتے ہیں اور یہ پتا کرنے لوگوں کو خاص طور سے ان لوگوں کو دنا چاہیے جن میں اختیار ہی ہونا ہے کہ اللہ کی شما کسی کی موانی نہیں ہے مرد بدکسمتی کی مانی ہے وہ اپنے سالوں کو استعمال کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر بے مسلموں کے ساتھ میں جب بھی یہ نیاز ہوتا ہے روپیوں کی کوٹلی بیش کرتے ہیں نظر و نیاز کی چاہاتے نہیں ہوتے ہیں تو کب اس کن پر سے دور پیشکی آتے ہیں پیٹھائیوں کے شبوں میں بہت ساری چیزیں پیشکی آتے ہیں کسی طرح سٹا دیا جائے لیکن یاد رکھیے گا جب اللہ لگار پتا ہے کسی کو اٹھانا نہیں جائے گا دنیا کی کوئی طاقت پتا ہے یہ ہوتا جائے سکتی ہیں جس کے آپ نے مشاہد ہو گیا یہ یقین پہ آنا چاہتا ہوں آپ سے کہنا جاتا ہوں کہ اللہ دوبارہ پتا ہے بہت سار آگیا ہے اور دنیا کی کسی طاقت پر علمات کرتے کی طرف دیں کہتے ہیں یہ حکومت آگیا ہے یہ معاملہ ہوگا اور وہ حکومت سے تو ایسا معاملہ ہوگا اب یاد رکھیے گا غلامی کے لئے پیدا بھی کیے گئے ہیں آپ سرفرادی کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اب محکوم رہی ہیں اب حاکم براہ سے پیش کیے گئے ہیں آپ کے قرآن پیارے خلافت آپ کی مرمزیہ یا خلیمہ اس کے باب اپنی اللہ جب کسی کے سامنے بکاری ہیں آپ کسی سے روزی اوڑی مانتے ہیں کسی اللہ کے لئے پر علیہ سے بچے کی گھری مانتے ہیں یہی عزت و سرفرادی مانتے ہیں یہ اپنی زمین نیاز کو جکانے کر کسی کے سامنے یاد رکھئے گا کہ در حقیقت اس پیشاری کی لائے پی لگتے ہیں اس پیشاری کو اللہ کا دارت اللہ نے اس کے سب سے اجیسے برکا ہے اللہ عنہ اور آپ کو پردنہ مسلمان مطابق اللہ اور سنت رسول اللہ پر سمینے سامنے اس کی مطابق عمل کرنے کی توفیت براہ مصرحاں الہی جو پیشار کے سفائے معاملہ اور آدھیل آتا فرما دیں الہی جو مغروب امنا پردادہ کرنے کی سبریات ورام کردیں الہی جو تک امی زندہ رہت اور سنت رسول اللہ پر عمل پر دو زندہ رہت دانیا میں خاندام اللہ اور سنت رہ سور اللہ اور سنت رہ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم